بھوپال میں ایک نابالک نیشنل پلئئر کے آپہرن کا ماملہ سامنے آیا ہے ماملے کو پولیس نے سنگیان میں لیا ہے اور ٹیم بنا کر آپہرن کرتا کی تلاش میں جڑ گئی ہے نیشنل پلئئر کھلنے والی اور کھیلو انڈیا میں بھی چینیت ہو چکی ایک نابالک پلئئر کے آپہرن کا ماملہ رازدھیانی بھوپال سے سامنے آیا ہے جس کے بعد پولیس آپہرن کرتا کی تلاش میں جڑ گئی ہے بچی کے پتا کی مانے تو ان کی بیٹی چھے سے سات بار سٹیٹ کھیل چکی ہے تین بار نیشنل کھیل چکی ہے اور کھیلو انڈیا میں بھی اس کا چین ہوا ہے حالی میں اس نے ایک میڈل بھی جیتا تھا نو نومبر کو ان کی بیٹی سٹیڈیم سے لوٹی تھی لیکن رات کے گیارہ تک گھر نہیں پہنچی جب اس معاملے میں انہوں نے پولیس کو سوجنا دی تو پتہ چلا کی بیٹی کا پارن ہو گیا اور کسی نے ہریانڈا کی ایسی یو بی کار سے بیٹی کا پارن کر لیا ہے میری بیٹی چار سال تھے ریسلنگ کھیل رہی ہے چھے سات بار سٹیٹ کھیل چکی ہے تین نیشنل ہیں اس کے اور ایک بار میڈل بھی لیا ہے اس نے ابھی کھیلے انڈیا میں نام ہے اس کا جنوری فروری میں اس کا ٹورنمنٹ ہے میری بیٹی نو تاریک کو کھیلنے کے لیے گئی تھی گیارہ بہر تک گھر نہیں آئی تو ہم گھور آئے ہوئے تھانے پہنچے اس پورے معاملے کو لے کر پولیس نے ایف آئی آر درج کر لیا ہے پولیس آروپی کی تلاش میں جڑ گئی ہے ایس پی ناغیند پڑیریہ کا کہنا ہے کہ ایک سندگ دیویکتری کو ٹریس کیا گیا ہے آروپی کی تلاشیاری ہے یہ پنڈرہ ورس دس ماہ ایک نبیوکتی ہے یہ چار روز پہلے اپنے گھر سے اچانک یہ اٹھا کے چلی گئی تھی کہ وہ ٹی ٹی نگر اسٹیڈیم جا رہی ہے پرنکو اسٹیڈیم نہیں پہنٹی اس سمبھل میں ہم نے دھارہ تین سو تریسٹھ آئی پیسی کے تیر اپراد درج کر لیا ہے اور بچی کی کھوج میں پولیس ٹیم پہی دیئی ہے بعد میں وہ ٹی ٹی نگر اسٹیڈیم کے سمکش میں وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہے وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہے ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک مشلیشن ہم کرتے ہیں ستے کا انویشان دخل نیوز آن کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز